ویلکم ٹو می شینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران خان دوستو ہمارے بھائی نے ابھی فون پر جسٹ کول آئی تھی بھائی نے کہا کہ امران بھائی کیا ہم جو کبوتروں سے بچے پلواتے ہیں ان کے نیچے کے ہم گھانس رکھ سکتے ہیں ملک جوڑے والے کبوتروں کے نیچے گھانس رکھ سکتے ہیں تو دیکھو ابھی جو فیلحال دیکھو اگر آپ شوک کر رہے تو ہر چیز کے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیں کس ٹیم کس ٹیم ہمیں کیا کام کرنا ہے کس ٹیم نہیں کرنا تو آپ کبھی بھی کبوتر پالنے میں اپنا نہ تو جوڑا جایا کرو گے نہ ہی آپ کے بچے جو پل رہے وہ جایا ہوں گے کیونکہ ابھی ہم نے جسٹ جو ویڈیو آپ کو دکھائی کہ ہم نے ابھی سڑی گرمی میں مائی جون ابھی تو دیکھو یو پی یا مہاراشٹ میں برسات لگ گئی مگر ابھی تک ہمارے پنجاب دیانے میں جو ہے نا سڑی گرمی پڑ رہی ہے پھل گرمی ہے برسات کا موسم بنتا ہے نکل جاتا ہے مگر گرمی پوری پھل ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم اتنے بچے پلواتے نہیں ہیں دوستو حقیقت میں اتنے بچے پلوانے کا ہمیں شوق نہیں ہے کتنا ڈھیل لگا دیا ہم نے یہ صرف بھائی کا کمنٹ پورا کرنے کے لیے ہم نے فالتو کہ اتنے بچے پلواتے ہیں اس میں ہم نے اگر مین جوڑوں کے لے کے چلنے تھے تو صرف دواج کلدومے اور چٹے مدراسی یا پھر جو ہم ملوائیں گے باقی نھیلوں کے نہیں پلوانے تھے ہم نے باقی دو تین جوڑے اور ہیں ہم نے ان کے بھی نہیں پلوانے تھے مگر ہم نے صرف قوانٹیٹی بھائی کو دکھانے تھے ہم نے اتنے بچے جو ان کے مہینے میں پلوانے کے دکھائے ساتھ میں یہ بھی دکھایا کہ ان کو چکن پاکس پھوڑا فنسی بغیرہ نہیں ہوتا یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تو یہ طریقے کی ویڈیو تو ہم آپ کو شت پہ ہی دیکھو بنا کر کے دکھائیں گے کہ ہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جسے کی کبوتروں میں کمجوری بھی نہیں آئے بچے بھی اچھے پنے بچے بھی سیٹ رہے اور بچوں کے بھی کوئی پڑا فنسی نہ ہو تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو ہم نیکسٹ جب ٹائم لگے گا شت پہی بنا کر آپ کو ہم بتائیں گے تو ابھی دوستو جو فیلحال ابھی جو موسم چل رہا ہے برسات کا تو ایسے میں دیکھو کیا ہوگا کبوتر دانہ کم کھاتے ہیں برسات میں پانی زیادہ پیتے ہیں یا پھر برسات میں چھتے گلی ہونے کی وجہ سے کبوتر کے پر گلے ہو جاتے ہیں پیر بھی وہ بار بار گلے کر کے اپنے کھانے میں جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو گھانس ہے وہ گلی ہوگی ٹھیک ہے دوسرا ریجن اگر وہ بچے پال رہا ہے تو بچوں کو وہ اگر دانہ دے رہا ہے جا دے دانہ جب دینے جا رہا ہے تو وہ دانے کی جگہ پانی زیادہ بچوں کو پھلا رہا ہے تو بچے بھی آپ نے دھیان دیا ہوگا دوستو برسات میں کبوتر پانی والی بیٹھے زیادہ کرتے ہیں کرتے ہیں نا بچے بھی جو پال رہے ہوتے ہیں کبوتر ان کے بھی بچے کھانے کو نا اندر سے کوئی بھی ایک کونہ پکڑ لیتے ہیں اور اسی کونے میں جائے وہ گلی گلی بیٹھ کر کے اتنا اتنا ڈھیل لگا دیتے ہیں تو ایسے میں دوستو کیا ہوگا جب وہ گھانس کے اندر وہ بار بار بیٹھے کریں گے گھانس تقریباً اتنی ایک کبوتر کر ہی لیتے ہیں یا کوئی اتنی کریں یا اتنی کریں یہ کی بات ہے گھانس تو گھانس ہی ہے ٹھیک ہے گھانس کے اوپر جب وہ بار بار بیٹھ کریں گے گلی اب برسات کے موسم میں وہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا سڑند پیدا ہوگی بدبو پیدا ہوگی اس میں گیپ ملے گا گھانس میں گیپ ملے گا سڑنے کے لیے پلس اس میں مکھی اپنے گنڈار وغیرہ بچے وغیرہ پاننے کے لیے انڈے دے دیا کرتی ہے بدبوالی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں کیا ہوگا آپ کے کبوتروں کے اندر آنکھوں کی بیماری آئے گی پلس سوکا وغیرہ تو نورملی ایسے اس میں ہو جاتا ہے تو ایسے میں کیا ہوگا برسات کے موسم میں گھاس رکھنا صحیح نہیں ہے برسات کے موسم میں آپ گھاس وغیرہ نہ رکھیں تو اچھی بات ہے برسات کا موسم نہ ہو تو آپ گھاس رکھ سکتے ہو باقی بچے پلوانے کا طریقہ ہے کہ ہمیں کیسے پلوانے چاہیے کب پلوانے چاہیے آپ کا بھائی ضرور بتائے گا مگر ہمیں پھڑے کے اندر کس طرح کی کنڈیشن ہونی چاہیے کہ بچے صحیح رہے صحیح پلے اس کے لیے ہم نے دیکھو دوستو پہلے بھی کافی ویڈیو ڈالی ہے مگر بھائی ہمارے ریپیٹ میں کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ امران بھائی پلیز نہیں آپ بتاؤ کہ تو ہم اسی پر عمل کریں گے کیونکہ ہم جو بتاتے طریقہ ابھی تک آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہے ہم بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو ڈال دو کہ ہم جو آپ کو سکھا رہے ہیں تو اس کا ریزرٹ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کوئی بھی طریقہ علاج کا ہو جوڑے لگانے کا ہو نسل بنانے کا ہو کبوتر کی پہچان کرنے کا ہو تو اس میں ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ہر طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ گھانس کھٹے میں رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے تو گھانس دوستو ابھی برساس کا موسم آ رہا ہے اور ان کے لئے تو دیکھو بہت بڑی بیماری کی جڑ بن جائے گی جیسے میجے لے لے بھائی آپ میں اپنے پر لیتا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے شد پر میرا جو لوفٹ ہے دربا اس کے اندر صرف اڑنے والے کبھوٹر ہیں اس کے اندر کوئی جوڑے نہیں ہیں اور جو بہار ہے کھلے آسمان میں جال کے نیچے میں نے کھٹی ساری پیٹی ایک ساتھ ایسے رکھ دی کم سے کم وہ بیس کھانے ایک ساتھ ہیں اگر آپ دیکھو گے تو بیس جوڑے میرے ایک ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کھلے آسمان میں ہو گئی میری پیٹی ٹھیک ہے تو ایسے میں کیا ہوگا جب بارس پڑے گی پیٹی میں پانی پڑے گا پیٹی میں پانی جائے گا تو کبھوٹر بھی گلے ہوں گے بچے بھی گلے ہوں گے جو گھانس ہوگی وہ تو اور بھی نقصان دے ہوگی تو اس میں کیا ہوگی سڑند پیدا ہوگی بیماری کی جڑ بنے گی تو ہم نے کوئی ایسا چانس نہیں ہے ہماری شد پر ٹھیک ہے ہم نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے ترپال وغیرہ لگا رکھی ہے جب برسات پڑتے تو اسپیشل ایک ترپال اور لمبی ہم ڈال دیتے ہیں برسات کے موسم میں تاکہ ہماری پیٹی وغیرہ گلی نہ ہو بچے وغیرہ ضائع نہ ہو جبکہ ابھی کئی بازشیدوں خیر پیچھے پڑ پڑ چکی ہیں مگر ہماری پیٹی تقریباً ساف ستھری رہتی ہیں کوئی پانی نہیں جاتا ہمارے پیٹی میں نہیں پانی جا پاتا ٹھیک ہے تو ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برسات کے موسم میں پیٹییں اگر اس کے اندر گھانس وغیرہ ہے یا باہر کھلے میں ہیں اگر وہ گلی ہو رہی ہیں برسات میں تو وہ بیماری کی جڑ بنتی ہے حقیقت میں جس کے بھی کبتر باہر پیٹیوں میں ہیں اگر وہ پیٹی برسات میں گلی ہو رہی ہیں کبتر بھی گلی ہو رہے ہیں اندر جو بٹھے ہیں ان کی سکھی بھی رہتی ہیں وہ گلی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے بیماری کی جڑ بنتی ہے تو ایسی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے ہم نے کھلے میں رکھا ہوا ہے مگر ہماری سنبھال بہت ہے دیکھ رہے بہت ہے یہ ہم ویڈیو بنائیں گے شت پر پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح دیکھ رہے کی ہے کس طرح بچے پلوائے کس ٹیم ہم نے ان کو کیا دیا جس کے وجہ سے بچے بھی صحیح پلے کبوتر بھی صحیح ہیں ٹھیک ہے دوستو تو پلیز آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں کب کس موسم میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پلیز آپ جو ہیں ابھی برسات کے موسم میں پیٹیوں میں یا دربے کے اندر بھی گھانس وغیرہ رکھنے سے بچیں آپ ٹھیک ہے یہ بیماری کی جڑ بنے کی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کھالی پیٹی میں کنجی وغیرہ جو ہم کنڈا دکھاتے ہیں مٹی کا وہ رکھ کے اس میں بچے پلوا سکتے ہو پیٹی میں بھی اور لوفٹ میں بھی ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو کیسے نہیں کی ضرور کمنٹ میں بتانا اللہ حافظ